ایک اور جہاں دوپہیا واہن کو رکنے کا اشارہ کرنے والے یاتیات پولس کرمی پر واہن چڑھا دیا گیا تو وہیں دوسری طرف کپل نگر کی مہلہ پولس ادھیکاری کو تھپڑ مارنے کا ماملہ طول پکڑتا ہی جارہا ہے آئیے جانتے آخر کیا ہے یہ ماملہ پیتے دنوں جہاں آٹوموٹو چوک میں تیس رفتہ دوپہیا واہن کو رکنے کا اشارہ کرنے والے یاتیات پولیس کرمی پر واہن چڑھا دیا گیا جس میں پولیس کرمی کا پیر فیکچر ہو گیا تھا تو وہیں اب دوسری طرف ایک بار پھر مہلہ پولیس ادھیکاری کو سرے آم تھپڑ مارنے کی گھٹنا کپل نگر میں گھٹیت ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کپل نگر پولیس ٹیشن میں کوئی راج کی دباؤ کا کوئی پرشن نہیں ہے کچھ انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اوپر کاروائی کی گئی ہے وہ جو جس کے ویرود گناد آکھی کیا گیا ہے وہ جو اینائل ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سائیم سے کاروائی کی جا رہی ہے اور پولیس اور پبلک میں کنفلکٹ نہیں ہو اس کے لیے ہم پریت مشین ہیں ہم نے کل بھی میٹنگ اپنے ادھیکاریوں کرمچاریوں کی لی ہے اور ہماری پریتن ہے کہ پبلک جنتہ کے ساتھ ہمارے لوگ سوجنے پونھ ویوہار کریں جنتہ سے ہماری ہواں رہے گی کہ پولیس بیبھاگ پہ بشواس رکھیں کسی پرکار کی اگر آپ کو اڑچن ہے تو ورشت ادھیکاری یا پولیس ٹیشن میں آپ تقرار کریں ضرور کاروائی کی جائے گی ہم ایس پولیس لیڈرز ہم یہ پریت مشین ہماری یہ پریتن ہے کہ کسی پرکار کی عام جنتہ اور پولیس میں کنفلکٹ کی ستیتی رستے پہ نرمان نہیں بتا جاتا ہے کہ اس معاملے میں اب تک کسی آروپی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اس معاملے کے بارے میں ورشت ادھیکاریوں کو بھی سوچت کیا جا چکا ہے اس معاملے میں بہسارے نامک دمپتی کے خلاف خپل نگر تھانے میں دھارہ 353 کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے میں نے بتایا گناہ داخل کیا گیا ہے وہ تپاس ابھی شروع ہے جو بھی اس میں دوشی پائے جائیں گے اس کے ورود کاروائی کی جائیں میں نے بتایا تپاس شروع ہے تپاس میں جو بھی بات ساتھیں آئے گی اس کے انترکت کاروائی کی جائیں گے انبیسین نیوز کے لیے ویڈیو جرنل اسٹ اکھلیش بھردواج کے ساتھ روپا پندیت